دوستو میرے پیارے میترو ویرو پینو براوو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سچریہ کار رام رام یا رحیم دا ایک اور عمل لے کے آیا یہ روحانی ڈائری دے سبک شروع کیتے ہیں روحانی ڈائری دے پاپائی پیس دے پہنچے گے ٹوٹل یہ لکھے ہوئے ہیں حسین تقریباً دو سو ہوتے دکھر آدھنا میں تونوں دو سو ستائی پیج تک یہ لکھیا ہوئے ہیں تا دوستو بائی پیج جو شروع کیتا یہ لکھی ہوئے ہیں ڈائری روحانی علم دے دے ڈائری ہے بس اکھا جانا ایک جو یہ بھی تونوں دے دینا کچھ نہیں رکھنا میں آپ دے کول ویسے تھا میری زندگی بہت لمبی ہونی چاہیے دی ہے کہ جو کچھ میں دینا چوننا ٹائم اینا ہندانی ہے سنگت بھی بہت ہون دی رہن دیا کہ نہیں کوئی کام بھی نہیں ہندہ تو چلو پھر بھی جو راز کوئی نہیں دین دا اوہ میں بیان کر کے ایشہ ڈنیا یہ میں توڑی نوارا کی تا کہ ہر علم و عمل میں توڑی نشیر کرانگا جو لوگ کا نیاو دیکھ جانے جساں کی رکھا میں اوہ آیاں بیان کر دوں گا سارا کچھ یا رہی موندہی نقش بھی ہے ایدھر دیکھ لو سن لو یا رہی موندہ نقش ہر مشکل نو آسان کرتا ہے جے اردو دا ترجمہ کر کے لکھا گیا ہوا ہندی لگو دھو نو بٹے ہے اردو یا رہی موندہ نقش ہر مشکل کو آسان کرنے میں کام آتا ہے اگر کوئی اسے اپنے پاس رکھے تو لوگ اس کے مطی اس پہ عاشق ہو جائیں گے اور فرما بردار ہو جائیں گے ان کے یعنی کہ ان کے ادھین ہو جائیں گے ان کا کہنا مانیں گے جو یا رہی موندہ جاپ کرتا ہے اہل کھانا ہمیشہ عجت کریں گے آپ کے گھر والے آپ کے ماں باپ آپ کے بھائی بہن بندو اس بندے کی عجت کریں گے جو یا رہی موندہ جاپ کرتا ہے اسی کا کہنا مانا جائے گا وہ گھر میں سب سے اوپر مانا جائے گا اگر کسی مصیبت میں فسا ہوا ہو تو خلاصی ہوگی اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت ہو تو اس کی وہ مصیبت ٹال دی جائے گی اللہ کی طرف سے جس شخص کا دل عبادت کی طرف مائل نہ ہو جو شخص عبادت کرنے کو جس کا دل نہ چاہتا ہو تو اسے تعویز دیں اور وہ اپنے پاس رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا دل عبادت کی طرف بہت زیادہ مائل ہوگا بہت لگے گا یعنی وہ مالک کی بھکتی کرنے میں اس کا دل مصروف ہو جائے گا مصروف اور اس کے علاوہ اس کا نقش مظلوم کو دیں تو اس کی فریادر سی ہوگی اور جس کی جیسے اپلیکیشن ارجی لگائی ہوئی ہے جج وکیل کے پاس کو کیس ہے تو وہ بھی اس کے مطی ہو جائیں گے اور اس کا کیس بھی حل ہو جائے گا اور جج وکیل سب تھانا کچھہری اس کے بس میں ہو جائیں گے اس کا تعویز دینے سے پہلے اس کے عامل بن لیں آپ اگر کسی کو تعویز دینا چاہتا ہے کو گدی والا تانترک بابا تو اس کا پہلے عامل بننا پڑے گا آپ کو عامل بننے کے لئے اس اسم یارحیمو کو چالیس دن میں تین لاکھ پچھتر ہزار یعنی تری لاکھ سیونٹی فائب تاوزنڈ بار اس کو پڑنا پڑے گا آپ کو یعنی کہ روزانہ تیرانوے سو پچھتر بار پڑے انشاءاللہ انشاءاللہ حسب منشہ تعویز کے اثرات نکلیں گے آپ یہ تعویز جس کو مرضی دے لینا اگر یہ چلہ کمپلیٹ کر جاتے ہو تو ہر کام کرے گا یہ نقش کہ یہ ہے تعویز تو تعویز کے اثرات نکلیں گے اس کے بعد روزانہ اس اسم کو سو بار سو مرتبہ پڑھتے رہا کریں تاں کہ عمل قائم رہے روز سو بار پڑھ لینا یارحیمو یارحیمو یارحیم اس اسم کا تعویز یہ ہے تعویز قسم ایک اس طرح لکھا جاتا ہے دیکھ لو آپ اور تعویز نمبر دو رحم یہ اس طرح بھی لکھا جاتا ہے جیسے مرضی یہ عاملین کاملین ایسی کرتے ہیں تو اس کو ایسی لکھا جائے گا بانوے سے شروع ہوگا بانوے ترانوے چورانوے پچانوے شیانوے ستانوے اور اس میں ایک قصر آئے گا اور نینیانوے اور سو ایک سو ایک اور رحیمو کے عداد کے مطابق یہ تعویز ہے تو یہ تھا یار رحیمو کا زامہ وظیفہ جو آپ پڑھو اور روحانی علم کے بادشاہ بن جاؤ اور ہر ایک آپ یہ سو مہنیوں کے ابھی اوپر ہے یہ میں بات بتا دوں سو مہنیاں بھی رل کے اس کی ریس نہیں کر سکتی سو مہنی جو جور لگا کے اگر سو طریقی مہنی ہو شام کو اور مہنی کو بھی آپ بس میں کر سکتے ہو اس کو پڑھ کے تو دنیا کی تو بات ہی کیا پر جب علم روحانیت ہے وہ زائز کاموں کے لئے ہوتا ہے نازاز کاموں کے لئے نہیں ہوتا تو انشاء اللہ تعالی اللہ رب العجت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق تھی اللہ حافظ دوستو رام رام اسلام علیکم